اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبین افیاز ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو ہمیں شروع کر رہی ہوں سیارات مستقیم بائی دا سیکرٹ کلر پارٹ تھرٹین ابھی تو مل کے چلتے ہیں سمندر کی مسافت میں پھر اس کے بعد دیکھیں گے کنارہ کون کرتا ہے مائزم سب کچھ بھول بھال کر اپنی بھابی کا خیال رکھ رہی تھی اور خدیجہ کو مہجبین کا خیال رکھنے کی سخت تاقیب کی ہوئی تھی اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ وہ بیک وقت پھپو اور خالہ بننے والی تھی روز بچوں کے نئے نام بتا بتا کر وہ گھر والوں کا دماغ کھا رہی تھی غازی سے اس کی بات بہت کم ہوتی تھی اور اب اس نے پورے دل سے اس کا اور اپنا رشتہ تسلیم کر لیا تھا غازی ہی اس کا مقدر تھا اور اسے اس رشتے کو سمجھداری سے نبھانا تھا اسے غازی کی ایک بات بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ اس کے لیے فکر مند بھی رہتا تھا لیکن اس نے کبھی اسے جتایا نہیں وہ معظم کی قدر کرتا تھا اور اس نے اسے آگے پڑھنے سے بھی نہیں روکا تھا یونیورسٹی میں اس کی حفاظت کے لیے اپنے چند بندے بھی رکھے ہوئے تھے جو اس کی سیکیورٹی کا کام کرتے تھے لیکن اس کے بارے میں معظم انجان تھی وہ واقعی خود سے جڑے رشتوں کے لیے شدت پسند تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ دور گونے کے باوجود اس کی حفاظت کو یقینی بنائے ہوئے تھا اور شاید وہ یہ بات بھول گیا تھا کہ لوگوں کو چھپی چیز کو دیکھنے کا تجسس زیادہ ہوتا ہے بجائے اس کے جو چیز ظاہر ہو اور ہونا وہی ہوتا ہے جو خدا کو منظر ہوتا ہے چار ماہ اتنی جلدی سے گزر کر پتا بھی نہ چلا فی الحال وہ سب لاؤنج جو بیٹھ کر حضیف اور مہجبین وغیرہ کی شادی کی مووی دیکھ رہے تھے غازی بھی کافی دنوں بعد گھر آیا تھا اور بہت شوق سے مووی دیکھ رہا تھا اسے تو معظم سے خوبصد کوئی لگتا ہی نہیں تھا اور ویسے بھی فنکشن پر دلہ دلہن کے بعد معظم ہی سب سے خوبصد انسان لگ رہی تھی بارات والے دن اس نے دپٹہ سر پر سیٹ کیا تھا کیونکہ مہمان زیادہ ہوتے ہیں اور مہندی والی رات دپٹہ سر پر نہ رکھنا اسے غیر آرامدہ کرتا رہا تھا اس لئے بارات والے دن اس نے خود کو غیر آرامدہ نہیں ہونے دیا اس کا سفید اور سرخ لباس اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ کسی سلطنت کی ملکہ نہ سہی کوئی کاف کی پری ضرور ہے سب کو چائے صرف کرنے کے بعد وہ اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی جو کہ بھولنا منہ تھا تو اس نے غازی کو دیکھا جو اسے اشارے سے کچھ سمجھانا چاہ رہا تھا لیکن وہ نہ سمجھ ہی بنی رہی اوہ کی آواز پر اچانک کروس اچانک کروس نے ٹی وی سکرین کی طرف دیکھ اچانک اس نے اٹھ کر ٹی وی سکرین کی طرف دیکھا تو اس کا سر شرم سے چھک گیا شکر خدا کا کہ سردار گھر پر نہیں تھے ورنہ وہ ادھر ہی مر جاتی وہ جلدی میں تھی کیونکہ مہجبین کی بارات آ چکی تھی اور وہ اسٹیج پر دودھ پلائی کی رسم کے لے جا رہی تھی اسٹیج سے اتر کر غازی آ رہا تھا اور اپنے کف لنکس درست کر رہا تھا اس نے معظم کو نہیں دیکھا تھا وہ تو اس کے سائیڈ سے نکل گئی لیکن اس کا دوپٹہ غازی کے بٹن میں بھز گیا سب نے دیکھا تھا اس نے ناگوائی سے غازی سے کچھ کہا تھا اور غازی نے بھی مسکرا کر اس کے کان میں کچھ کہا اور اس کا دوپٹہ نکال لیا لیکن وہ سر سے اتر چکا تھا دونوں ہاتھوں میں ٹری پکڑے ہوئے پکڑے ہونے کے بعد وہ فیر سے سر پر نہ لے سکی تو غازی نے سر پر بھی واپس رکھ دیا تھا آپ سر اٹھا کر چلا کریں بہت سے لوگوں کا نقصان ہونے سے بچ جاتا ہے ماہوز تین پڑ لینا اس کے کان میں کہہ کر اس کا دوپٹہ ٹھیک کر کے وہ وہاں سے چلا گیا تھا وہ اسے بدنظر سے بچنے کو کہہ رہا تھا اس وقت معظم دل ہی دل میں غازی کو کوس رہی تھی لوفر کہی کہ کیا ضرورت تھی اتنے لوگوں میں یہ ڈراما کرنے کی اس مووی والی کا بھی جا کر میں سر پھار دینا چاہتی وہ فوکس دلہ دلن ہونا چاہیے تھے نہ کہ میں اسے دوبارہ غازی کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ کی پہلے چند دنوں سے وہ سکون میں تھی کہ فون پر تھوڑی سی بات ہو جاتی تھی جب وہ سامنے ہو تو معظم اپنا مو بند ہی رکھتی تھی دلہ دلن کو چھوڑ کر اگر پورے فنکشن پر نظر ڈاری جائے تو غازی اور معظم ساتھ میں بہت خوبصد لگ رہے تھے مووی ختم ہونے کے بعد منہا نے کھلے دل سے تعریف کی وہ دات پیس کر غازی کو گھرنے لگی وہ تو ہے حزیفہ نے کہا میرے بہن بھائی ہے ہی اتنے خوبصورت مہاجبین نے بھی کہا تو وہ کپ ٹیبل پر پٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی تم کہا جا رہی ہو حزیفہ نے اسے اٹھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا سبزی بیچنے وہ بولی غازی اس کے تاثرات سے خاصا محفوظ ہو رہا تھا لیکن معظم نے اسے دیکھنے کی غلطی نہ کی اوہ میں تو بھولی گیا تھا کہ تم پارٹ ٹائم جوب بھی کرتی ہو دائے ہاتھ کا انگوٹھا دکھاتے ہوئے حزیفہ نے کہا تو اس نے اس کی کہر آلود نظر اسے دیکھا زمزم بائن شرما گئی ہے عثمان نے بھی اسے تنگ کرنے میں اپنا حصہ ڈالا عثمان بھائی مجھے شادی سے پہلے آپ کے بے شرم وائز میسجز یاد ہے جو میں نے آپی کے فون میں سنے تھے اس نے عثمان کو بھی وہی شرمندہ کر دیا گویا کہ اس نے کچھ بھی نہیں سنا تھا بس ختیجہ نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ اس کا بھائی وائز میسجز میں مہجبین سے اظہار محبت کرتا ہے ریزہ ختیجہ نے اپنے گناہگار کانوں سے سنا تھا تو کیا ہے اپنی بیوی کو ہی کیے تھے غازی بھی اپنی حسی رکتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور ایکسکیوز می کہہ کر باہر کی طرف چلا گیا وہ بھی مزید کسی سوال سے بچنے کے لیے جلدی سے اوپر کی طرف بھاگی ویسے آپس کی بات ہے ان بھگوڑوں کی شادی پر مزہ بہت آنے والا ہے منہ کی آواز اتنی تھی کہ بہا جاتے غازی اور اوپر جاتی مائزم نے بھی سنی اور ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو غازی نے بائیں آنکھ ونگ کی بے شرم بے آواز سے کہتی ہوئی وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی ایک تو اتنے جلدی نکاح کر دیا اور فیس سب ایسی باتیں کر رہے ہیں شرم تو کسی ایک کو بھی نہیں آتی وہ بربراتی ہوئے ریسنگ روم میں گھوز گئی تھی اور لاؤنج میں ابھی تک وہی دونوں موضوع گفتگو ہو رہے تھے جو خیال تھے نہ خیاس تھے وہی لوگ ہم سے بچھڑ گئے میری زندگی کی جو آس تھے وہی لوگ ہم سے بچھڑ گئے خوش شامدید ایس پی شہزے اس نے اپنا تعریف کروایا تو میجر شام نے بہت آرام سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور مسکرا کر اسے دیکھنے لگا اسلام علیکم میجر شام اس نے گرم جوشے سے کہا والیکم السلام جانتا ہوں جو شام بیٹھے اس بار روب اور وجی شخصیت کے مالک ایس پی نے کہا وہ کیسے وہ سامنے کو سی پر پیٹ گیا اس کی مسکراہ بہت دلکش تھی شاید کبھی کفار ہی ہستا ہو آپ کے بارے میں کافی سن رکھا ہے فوج اور خفیہ سرویس میں آپ کا بڑا نام ہے شام کی مسکراہ سمٹی وہ اس کے بارے میں جانتا تھا میں صرف ایک آرمی آفیسر ہوں آپ مبارک ہو نئے ایس پی بنے ہیں شام نے سنجیدگی سے کہا وہ صرف اس کی نئے نقش پر غور کر رہا تھا جو اس کے باپ جیسے تھے چند دن پہلے ہی اس نے شہزیب کو ٹی وی پر انٹریویو دیتے ہوئے دیکھا تھا اس کا بیک گراؤنڈ چیک کروایا تو وہ یتیم کھانے کا بچہ نکلا جس سے اس نے نقلی ماں باپ کے کور سے کور کے پیچھے چھپا لیا تھا خیر اس نے ڈھونڈ ہی نکالا تھا کہ وہ کہاں کہا رہا اور کس کس سے دوستی رکھی اور دو نام اس کے لئے شوق دینے والے تھے افرزیاب اور وفا کا نام چلے جیسا آپ کہتے ہیں میں مان لیتا ہوں شہزیب نے کہا اور مبارک بات پر کوئی خاص تفسرہ نہ کیا شام بہت غور سے صرف اسے ہی دیکھی جا رہا تھا اور اس کے ایسے گھرنے پر شہزیب گر بڑھا گیا وہ بلکل سلطان غازی جیسا تھا چائے لیں گی یا کافی نہیں کچھ نہیں وہ سیدھا ہوا کیونکہ وہ کہیں دور پیچھے چلا گیا تھا غازی ون میرا دل ہے اور غازی ٹو میری جان یہ کیا بابا غازی ٹو آپ کی جان کیوں ہے اعتشام نے اعتجاجیں پوچھا بس وہ میری جان ہے نا کیونکہ جب دل دھڑکتا ہے تو پتا چلتا ہے آپ کے جسم میں جان ہے اور جب یہ دھڑکنا بند ہو جائے تو جان چلی جاتی ہے آپ دونوں میرے جگر کی ٹوٹے ہو میں جاتا ہوں میرے دل و جان ہمیشہ اکٹھے رہے جب دل پریشان ہو تو جان اسے حوصلہ دے اور جب جان مشکل میں ہو تو دل اسے اپنے ہونے کا یقین دلائے میجر صاحب آپ ہمارے غریب خانے میں پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں کچھ تو لے شاہ زیب نے اسرار کیا پھر کسی وقت وہ اسے کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن کہنے ہی پا رہا تھا ٹھوڑے دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی ایک طرف آنا تھی تو دوسری طرف برس و بعد کوئی اپنا ملنے کی خوشی تھی لیکن مقابل کے چہرے پر چھائی اجنویت اسے روک رہی تھی ایس پی صاحب میں آپ کو اپنے گھر انوائیڈ کرنے آیا تھا اس نے کہا میں معذر چاہتا ہوں میجر صاحب میں نہیں آسکتا روٹین بہت ٹف ہے اس لئے میرا آنا مشکل ہوگا اسے لگا شام مظفر آباد کے لئے بلا رہا ہے اوکے کوئی بات نہیں وہ مایوس ہوا مجھے بتایا گیا تھا آپ یہاں کسی کیس کے سلسلے میں مجھ سے بھی مدد لینے آئے ہیں اسے سنجید کی سے پوچھا اعتشام سامنے تھا اور وہ اس کے گلے لگنا چاہتا تھا پر وہ نہیں لگ سکتا تھا وہ ان سب کے سہاروں کے بغیر اس مقام تک پہنچا تھا ہاں مجھے فیصل الگاری کے بارے میں بات کرنی تھی شاہزیب نے چوک کر اسے دیکھا کہ کیا بات کرنی تھی وہ آگے ہوا مجھے اس کا قتل کرنا ہے جانے والا مختول بنا دے آپ کے لئے مشکل نہیں ہوگا وہ صرف شاہزیب کے ایکسپریشنز دیکھ رہا تھا پولیس کو آپ غلط سمجھ رہے ہیں میجر صاحب فیصل الگاری کا تو کافی محذب بندہ ہے وہ سنجیدہ سے لہجے میں بولا اس محذب بندے نے ہمارے والدین کو قتل کیا ہے نام وہ غصے سے بولا شاہزیب کا چہرہ سفید پڑھ گیا سوری میجر صاحب میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا وقت یہ سے بولا تو شام شوق ہوا اور کتنی ہی دیر اسے دیکھے گیا ایس پی شاہزیب تم بہت آگے جاؤ گے وہ شاید دکھ سے بولا شکریہ میجر شام ٹھیک ہے میں چلتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے اس کیس میں میری مدد کرنے کیلئے آپ سنجیدہ نہیں ہے قتل بھی میں کر لوں گا اور کور بھی کروالوں گا میجر شام کھڑا ہو گیا آپ کا اصل نام اہتشام غازی ہے وہ بھی کھڑا ہوا اور ہشکچاتے ہوئے پوچھا تم سب کچھ جانتے ہو میرے بارے میں کس چیز کا انتظار کر رہے ہو مسکر آیا اور اسے مسافہ کرنے کی وجہ اس کے پاس جا کر بہت شفقت سے اسے گلے لگایا جانتا تھا دونوں کے درمیان شاید نفرت کی دیوار کھڑی ہو گئی تھی جو اتنی آسانی سے نہیں جانے والی تھی لیکن جو بھی تھا وہ اس کا بھائی تھا وہ انام غازی تھا جو ایس پی شاہ زیب بنا ہوا تھا جسے اس نے سرسری سا چار سال پہلے دیکھا تھا خدا کی موت پر افرسیاب کے ساتھ ساتھ میرا سفر بھی ذاتی ہے میری منزل اور میرا انتقام بھی لیکن مجھے زندگی میں اپنوں کا ساتھ چاہیے مجھے تمہارا ساتھ چاہیے میں تمہارا انتظار کروں گا انام وہ کہہ کر بغیر رکے بہا چلا کے اور ایس پی شاہ زیب جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا حیرت شاک کی ملے جلی تاثرات اس کے چہرے پر رکم تھے آنکھیں ایک دم سرخ ہو گئی اس نے دائے ہاتھ کو چہرے پر پھیرا اور اپنے بالوں کو مٹھی میں جگڑا اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ ریوالونگ چیئر پر بیٹھ کر رونے لگا تب کہا تھا اس کا بھائی جب وہ بالکل اکیلہ تھا وہ غازی کے بارے میں خود کو بدگمان کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کر پا رہا تھا وہ اس کا بڑا بھائی تھا نہیں اس کے بارے میں برا سوچ سکتا تھا شاید یہ ان کے ان نو مہینوں کی تربیت کا نتیجہ تھا جب اپنی ماں کے بیٹھ میں تھا کہ وہ نفرت جیسے جذبے سے واقف نہیں تھا کیونکہ وہ تو وفا سے بھی نفرت نہیں کر پاتا تھا یہی تو خون کے رشتوں کی کشش ہوتی ہے کہ آپ کہیں بھی ملیں کتنے سالوں بعد میں ملیں کتنے سالوں بعد میں بھی ملیں ان میں ہے فورس آف اٹریکشن رہی جاتی ہے کوئی چاہ کر بھی خونی رشتوں سے مو نہیں فیر سکتا اور جو کہتا ہے کہ اس سے کسی کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا تو اصل میں سب سے زیادہ فرق اسے ہی پڑتا ہے بس لوگ خود کے جذبات پر قابو پا لیتے ہیں خود کو نقابو کی لیر کے پیچھے چھپا لیتے ہیں خود کے چہرے سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیتے حقیقت میں اپنے جذبات چھپا کر رکھنا اور دوسروں کو اس کا پتا بھی نہ لگنے دینا آپ کو اندر ہی اندر ختم کر دیتا ہے آپ کو محبت کا حق ہے نفرت کا حق ہے اظہار کا حق ہے تو شک و شکایت کرنے کا بھی حق ہے جو اپنوں سے کیا جاتا ہے اور اپنوں کو پا لینے کے بعد کھونے نہیں دیتے سنبھال لیتے ہیں پیار سے محبت سے اچھے اخلاق سے ملتے ہیں شب اور روز سبھی لوگ شناسہ ایک دس سے ملاقات کا ارمان رہتا ہے پھر ایسا ہوا کہ قدرت میں سب کی آزمائش لینے کا فیصلہ کیا اور اللہ نے تو اور اللہ تو اپنے پسندیدہ لوگوں کی آزمائش پسندیدہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے ان لوگوں کو جن کو صبر سکھانا ہو جن کو تراشنا ہو جن میں یقین کے ساتھ استقامت بھی ڈالنی ہو پھر وہ وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا اور حیران رہ جاتا ہے کیونکہ وہ حیران کرنے والا ہی تو ہے انسان کی زندگی کو موجزات سے بھرنے والا مزید چند ماہ اچھے سے گزر گئے البتہ اس وقت میں مائزم کا غازی سے تعلق مضبوط ہوا تھا وہ اس کا اچھا دوز بن گیا تھا اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی تینا کر دی گئی ہوتی اور اس کی نتیجے میں عذاب کی ایک میان مقرر نہ ہوتی تو لازمی طور پر عذاب ان کو چمٹ چکا ہوتا لہذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں تم ان پر صبر کرو اور سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے اپنے رب کی تذبی اور حمد کرتے رہو اور رات کے اوقات میں بھی تذبی کرو اور دن کے دیناروں میں بھی تاکہ تم خوش ہو جاؤ سور تاہا آیت نمبر انتیس اور تیس سو اللہ تعالیٰ میں مانتی ہوں اور پورے دل سے مانتی ہوں کہ ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو آپ کو منظور ہوتا ہے اور آپ نے ہر چیز پہلے سے ہی تیہ کر رکھی ہوتی ہے کہ کب کہا ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے ہم نے کب خوش ہونا ہے کب دکھی ہونا ہے کیونکہ غیب کا انت تو صرف آپ کو ہی ہے ہم مسلمانوں کے لیے یہ آیت بہت ہی بڑی موٹیویشن ہے اس آیت میں آپ بتا رہے ہیں بلکہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جب مشرق لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے تو آپ نے ان مشرقین کو محلت دی تھی اور بلکل اسی طرح آپ نے محلت تمام انسانوں کو دے رکھی ہے آج کل کے دور میں یہ آیت صحیح سے فکس ہوتی ہے کہ ہر کوئی اپنی رنگینیوں میں کھویا ہوا ہے اور اس کی رسی کو آپ نے ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے کہ جو چاہو اس دنیا میں کرو اور آخرت کا عذاب سخت ہے پتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں غلط تو نہیں کر رہی سیدھے راستے پر ہوں یا نہیں میں اپنی لائف میں میں اپنی لائف اس طریقے سے گزار رہی ہوں جسا آپ نے گزارنے کے لیے کہا تھا یا نہیں کیونکہ سیدھے راستے پر چلنے والوں کی زندگی بہت آزمائش ہوتی ہے آزمائشی سی ہوتی ہے اور الحمدللہ آپ نے جب کبھی آزمائش میں ڈالا تو اس میں ثابت قدم بھی رکھا مجھے کبھی بھی ایسا شک پڑتا ہے تو میں اسے شیطان کی طرف سے وسوسہ سمجھ کر جھٹک دیتی ہوں پھر بھی مجھے امید ہوتی ہے کہ آپ تو دلوں کا حال جانتے ہیں اور ہمیں ٹریک سے ہٹنے نہیں دیتے انسان کی کیا نیت ہے آپ بہتر جانتے ہیں آپ کو یاد ہے جب میں اس سورے کو شروع شروع میں پڑتی تھی تو اس آیت پر سٹک ہو جاتی تھی کہ اکانا لزامن پہلے کیوں ہے اسے تو وہ اجلن مسمن کے بات ہونا چاہیئے تھا آج آپ نے اس بات کا بھی جواب دے دیا ہے یقیناً آپ نے ہمارے علم کا بھی وقت مقرر کر رکھا ہے اور اس آیت میں بھی صرف عربی کی ردھم کو لانے کے لیے ان کو آگے پیچھے کیا گیا ہے ہاو کول یو ار سوپر اٹ سوپر اٹ انٹیلیجنٹ وہ اس وقت گھر پر اکیلی تھی اور زہر کی نماز کے بعد قرآن پاک لے کر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ حد سے زیادہ خوش تھی کیونکہ آج منہ کے ڈیلیوری تھی تو امی اور حزیفہ اس کے ساتھ ہسپیٹل گئے ہوئے تھے سردار اور غازی کسی کام سے اسلام آباد گئے ہوئے تھے اس نے گھر میں سائی تیاری کر رکھی تھی اور آس پاس کے لوگوں کو بھی پانچ بجے انوائٹ کیا ہوا تھا اس وقت وہ فری تھی اس لیے قرآن پاک کھول کر بیٹھ گئی تھی اگلی آیت میں آپ ہمیشہ کی طرح سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں سیدھا راستہ یعنی سرات مستقیم جس پر سے کسی مسلمان بھٹکے ہوئے کئی مسلمان بھٹکے ہوئے ہیں پہلے آپ نے کہا سبر کیجی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں سب سے زیادہ پرابلم ہے مطلب باقی لوگ تو جیسے بیڈ آو روسز میں رہ رہے ہیں ہے نا ہر دوسری انسان ہر دوسرا انسان یہی سوچتا ہے لیکن ہم لوگوں کو سبر کے اسلمانی تک پتا نہیں سبر وہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں ارغ غیروں سے گالیت سن کر کر لیا کرتے تھے سبر وہ تھا جو آپ کو مکہ سے نکل جانے کی بات کرنا پڑا سبر وہ تھا جب پورا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پر پورا یقین تھا جب انسان اللہ پر کامل یقین کر لیتا ہے تو اسے راستے میں آنے والی ہر مشکل میں اللہ پر توقل رکھ کر چلتے رہنا ہے چلتے رہنا چاہیے اسے یقین ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کسی مسلحت کے تحت گرا رہا ہے تو اٹھائے گا بھی وہی دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے جو آپ کے حصے کی تکلیفیں برداشت کرے جو آپ کے کیے کا ہی نتیجہ ہوتی ہے کاش کہ نبی جیسا کامل یقین آج کل کے لوگوں میں بھی آ جائے ہم مسلمان کو یہ پتا چل جائے کہ غربت تو کبھی ہمارا مسئلہ تھا ہی نہیں آج ہم ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کی فکر ہونی لگتی ہے کیا ہمیں اللہ پر اتنا بھی یقین نہیں کہ وہ ہمیں بھوکا نہیں مارے گا مہنگائی کون سے نبی نے ہمیں بڑی بڑی مشکل بتائی ہے اگر کوئی غریب ہے تو اللہ نے غریب رکھا نہ آج کل کے حکمرانوں کی تو کوئی غلطی نہیں ہے میں مسلمانوں کو فرقوں میں بٹھتے دیکھتی ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کیا ہمیں دین پر قائم رہنے کے لئے قرآن اور نبی کی سنت کو کافی قرار نہیں دیا گیا تھا لیکن نہیں ہم نے اپنا الگ ہی مذہب بنا لیا ہے خیر معظم کو سب شکوی قرآن پڑھنے کے وقت نہیں کرنے چاہیے سوری اللہ تعالیٰ وہ جھیب کر اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو اس آیت کے فرس پارٹ میں سبر کے بعد آپ کا اشارہ نماز فجر اور نماز مغرب کی طرف ہے کیونکہ سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز ادا کی جاتی ہے اور سورج گروب ہونے کے بعد مغرب کی دوسرے پارٹ میں مغرب اور اشارہ کی نماز مراد ہے دن کے دونوں اعتراف مطلب سورج کا نکلنا اور ڈھلنا کیونکہ اعتراف ہمیشہ اپوزٹ سائیڈز کوت کہتے ہیں دن کے آغاز میں صلات الزہر نماز چاشت پڑی جاتی ہے اور جب سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو نماز زہر کا وقت ہوتا ہے یعنی نصف النہار کے بعد جتنے وقفے پر نماز زہر کا وقت ہوتا ہے وقت ہے تقریباً اتنے ہی وقفے پر نصف النہار سے پہلے نماز چاشت کا وقت ہے اصل میں نمازوں کی تعداد آپ نے آٹھ رکھی تھی لیکن تین کو آپ نے فرض نہیں کیا تھا اور ہم نے کبھی بھی آپ کی خوشنودی کیلئے باقی نماز چاشت اشراق اور تحجد پڑھنے کی زہمت نہیں کی اور ان نمازوں کو نفلی نمازیں سمجھنے لگے اگر ان تمام نمازوں کے اوقات دیکھی جائے تو میری چھوٹی سی ریسرچ کے مطابق ہر تین گھنٹوں بعد ایک نماز ہوتی ہے جو دن کے چوبیس گھنٹوں میں آپ نے رکھی ہوئی ہے لیکن تین نمازیں نفلی ہیں آپ نے عام لوگوں کی معاشی سرگرمیوں کیلئے رات کو سونے اور دن کو کام کرنے کیلئے بنا دیا اگر آپ کا ذکر کرنے کا اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی تکلیف بھول جاتی ہے صبر کرنے کے بعد آپ ہمیں ایسی نعمتوں سے نوازتے ہے جو ہمارے زخم بھر دیتی ہے بے شک آپ کی ذات ہی تعریف کے لائق ہے اور آپ کا کوئی شریک نہیں اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیوی زندگی کی اس شان شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق خلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے اپنے اہل ایال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو اس نے اپنی خوبصورت اور مدھم آواز میں اگلی دو آیات کی تلاوت کی اگلی ترجمہ پڑھا تو بے اکتیار اس کے چہرے پر مسکراہ ٹومڑائی پتہ کیا ہے پتہ کہ اللہ تعالی ہمارے پاس اگر بہتر چیز بھی ہوگی تو ہم اس سے بھی بہترین کی تلاش شروع کر دیتے ملانے کے بعد بھی یہی کہتا ہے کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جو میں چاہتا تھا ہم میں سے کافی لوگوں میں احساس کمتری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اور وجہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے سے زیادہ پیسے والے لوگوں کو دیکھتے ہے اور ان سے جلدے ہے ہمارے یہاں ایماندار انسان کو بھی خیر ان لوگوں کے لئے یہ دنیاوی آزمائش ہے کیونکہ آپ نے انہیں زیادہ مال و دولت اور شان و شوقت دے کر آزمایا ہے لیکن دنیا میں آ کر لوگ یہ بات بھول جاتے ہے کہ یہ دنیا صرف یہ دھوکہ ہے دنیاوی نمود و نمائش میں ہم لوگ اس قدر گم ہو چکے زندگی سے تو موت اچھی ہے سیریسلی یقینا ہم انسان ہر کام کے لئے آپ کے مہتاج ہے ہم ایک کھانے پینے پہننے ایمان کے دیکھنے سننے چلنے پھرنے کے لئے بھی آپ کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لئے آپ کے مہتاج ہے پھر ہمارا حرور اور تقبر کرنا تو بنتا ہی ہے میں نے اپنا انیلائیس مشاہدہ کیا تو مجھے بتا چلا کہ مجھ زندہ رہنے کے لئے صرف سانس لینے کی ضرورت ہے اور وہ بھی آپ کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہم کتنے ناشکرے ہیں اس نے تاثف سے سر ہلایا ہم پر نماز فرض کی گئی ہے اور ہمیں خود پڑھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو پڑھنے کا حکم بھی دینا چاہیے بھٹ یو آج کل لوگ مارڈن ہو گئے ہیں اسلام کی طرف بلاتا ہے یا سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے وہ کنسروریٹیو مانا جاتا ہے اور وہ بچارہ کیا کرے کسی کو اچھی بات بھی نہ بتائے وہ ایک اسلام کی بات بتاتا ہے اور بدلے میں آپ سے خطاب سنتا ہے کہ وہ تبلیغی ہے تو ایک کمرے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرے مطلب اس کا معاشرے میں کوئی کردار نہیں ہے لیکن مجھے ایک بات ماننی پڑے گی کہ ان مولویوں اور علماء کا امیج ہماری سیاست نے خراب کیا ہے مجھے یاد ہے جب میری کزنس مجھے علماء کہتی تھی تو اس پر خود ہی ہستی تھی اب مجھے اچھا لگتا ہے کوئی علماء کہہ دیں بے شک میں اسلامی سکولر نہیں ہوں لیکن سن کر اچھا لگتا ہے گھر والوں کو نماز کا حکم دینے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے جو میں نبی کریم نے بتایا تھا پہلے خفیہ تبلیغ کر کے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین کی طرف لاؤ جب ایسا ہو جائے تو اعلانیہ تبلیغ کی طرف جاؤ لیکن صبر کے ساتھ ثابت قدم رہو ایسے خود بھی نماز مجھے نہیں دیتے جو میں تمہارا احسان مند ہوں ہمیں آپ کا احسان مند اور شکر گزار رہنا چاہیے کہ آپ نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے آپ اپنی مخلوق کے محتاج ہو ہی نہیں سکتے ناؤز بلہ ایسا سوچنا بھی کفر ہے آخری جملہ کہتے ہوئے اس نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا تھا یقینا ہم ہی ہر طرح سے آپ پر ڈپینڈ کرتے ہیں آپ نے پرہیز گاروں کے لئے انعام کا اعلان کیا ہے جو دنیاوی زندگی بغیر کسی نمود و نمائش کی طرح صرف آپ کی رضا کے لئے گزارتے ہے آئی ویش کہ میں کیا کرو ایسا کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں لیکن پھر بھی میں بھٹک جاتی ہوں مجھے ماف کر دے اللہ تعالی آپ تو سب کو ماف کرنے والے ہیں میں اس نے کہہ کر اگلی آیات پڑھنا شروع کی تھی انہوں نے کہا کہ اے نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لائیا کیا ان کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں پہنچی اور ہم اگر اس سے پہلے ہی انہیں عذاب میں حلاق کر دیتے تو یقینا یہ کہ اٹھتے کہ اے ہمارے پروردگار انہیں ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کتاب داری کرتے اس سے پہلے کہ ہم ظلیل اور رسوہ ہوتے سور تہا آیت نمبر 33 اور 34 تو یہ آیات ان لوگوں کے لئے اتاری گئی ہے جو ہدایت نہ ملنے کا بہانہ بناتے ہیں جسے نبی کریم صلی اللہ وسلم کے دور میں مشرین بناتے تھے اور آج کل مشرقین بناتے تھے اور آج کل تو مسلمان بھی ایسے ہیلے بہانے بناتے ہیں مطلب ہم لوگ خود کی دنیاوی زندگی میں اس طرح مگن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حق ہے اس نے اپنے سر کی پشت پر ہلکی سے چپت لگائی لیکن یہ بھی سچ ہے اس آیت میں آپ نے انہیں یہ بتایا کہ آپ آپ کو پتا تھا کہ وہ یقین نہیں کریں گے آپ انسانی فطر سے بہت اچھی طرح واقف ہے اس لئے آپ نے ہمارے پاس نبی بھیج دی اور اگر ہمارے پاس رسول نہ بھیج جاتے تو یقینا ہم بھی ہدایت نہ ملنے کا بہانہ بناتے تو آپ نے ان کا یہ شکوہ پہلے ہمیں میں ایک پکی پکائی خیر دے دی جاتی ہے تو ہم کہتے ہے اوکی ہم عمل کریں گے کل یا پرسو یا کئی سالو بعد جب دنیا سے دل بھر جائے گا لیکن ہم نہیں جانتے کہ دنیا سے ہمارا دل کبھی نہیں بھرتا ہمیں خود کو زبردستی آپ تک لانا ہوتا ہے لیکن کون جانے کے کون سا انسان کس طرح کے اندرونی مشکل سے لڑ رہا ہے پھر جب ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے تو دنیا بھی زندگی بہت عجیب اور خالی خالی لگنے لگتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے رہنا تو یہاں ہے بے شک تھوڑے عرصے کی لئے اس لئے ہمیں اعتدال رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ صرف عباد اللہ سے جنت نہیں مل جایا کرتی کچھ یہاں رہنے کے بھی اصول و قواعد ہے ہو سکتا ہے کوئی بہت گنہگار ہو اس نے انسانیت کی خاطر غیر ارادی طور پر کوئی اچھا کام کر دیا ہو اور اسے جنت مل جائے اور کوئی عبادت گزار ہو لیکن انسانیت نام سے نا واقف ہو اور بلی کو پانی نہ پلانے پر اس کی ساری نیکی گناہ بن جائے اس لئے ہمیں یہاں میانہ روی اکتیار کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ آپ کو لبرل سے لبرل بھی سمجھے اور کنزروریٹیو بھی اسی وجہ سے آپ کی تھارس آپ کی تھارس بلکل کلیر ہونی چاہیے آپ کی تھارس بلکل کلیر ہونے چاہیے باہر سے سائرن کی آواز آئی جیسے ایمبیلنس کا ہوتا ہے وہ ایک لمحے کے لیے روک گئی اس کی ساری توجہ بھٹک گئی وہ خاموش ہوئی تو سائرن کی آواز بھی بند ہو گئی پھر سے پڑھنا شروع کیا لیکن دل عجیب سا ہو گیا تھا ایمبیلنس کا سائرن اسے اسی طرح خوف زدہ کرتا تھا کہ اس کے اندر کوئی زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے اس نے دل سے دعا کی جو بھی ہو صحیح سلامت رہے اور اپنے پیاروں کے ساتھ رہے وہ آخری آیت پڑھنے لگی کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک انجام کا منتظر ہے بس تم بھی انتظار میں رہو ابھی ابھی قد انجان لوگے کہ راہ راست والے کون ہیں اور کون راہ یافتہ ہے سور تاہا آیت نمبر دیکھے کون سی آفت آگئی ہے دروازہ کھولا تو سامنے رزیہ اپنی پھولی ہوئی ساس کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی کیا ہوا رزیہ اتنی گھبرائی ہوئی کی ہو اس کے تاثرات دیکھ کر مائزم کو کسی انہونی کا احساس ہوا چھوٹی بی بی باہر نیچے کیا ہوا ہے سکون سے بتاؤ کچھ سمجھ نہ پائی بی بی تو اسی چھپ جاؤ کیا میں کیوں چھپ جاؤ پیچھے ہٹو میں خود دیکھتی ہوں مائزم کو اس کی حالت دیکھ کر کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا ہوا ہے مائزم بی بی تو اسی نیچے نہ پولیس کر رہے ہو کیونکہ آخری ٹائم اس کے ساتھ وہ ہی تھی اس کے دماغ نے فوراں کہا لیکن میجر شام نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ ہدا کے قاتلوں کو مار چکا ہے پتہ نہیں کیا کہ رہے ہیں پولیس والے لیکن وہ لوگ گھر کے اندر آگئے ہیں میں نے ساتھ والے کمرے سے اقمل صاحب کو بلایا ہے وہ بات کر رہے ہے بی بی تم چھوک جاؤ چلدی سے ایسی کسی چھوک جاؤ میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو روحانسی ہو کر کہہ رہی تھی پوریس اسے گرفتار کرنے آئی ہے یہ سوچ کر ہی اس کے حواز باغتہ ہو گئے تھے میں ابو کو فون لگاتی اس نے کہا وہ خود پر کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی کہ روئے نہ ایسی صورت حال میں روتے نہیں ہیں حالات کا مقابلہ کرتے ہیں کبھی کسی نے کہا تھا کسی نے ہدا نہیں یا میجر شام نہیں یا پھر دونوں نے اپنے ابو کو فون ملا رہی تھی لیکن کول نہیں مل رہی تھی اس نے باری باری حزیفہ غازی اور عثمان کو کول ملائی لیکن سب کے نمبر بند تھے وہ سرکھ اہلکار اندر داخل ہوئے ان کی شکل سور سے کوئی بھی اماندار پولیس اہلکار نہیں لگ رہا تھا اور کوئی لیڈی کاؤن سٹیبل بھی ان کے ساتھ نہیں تھی وہ رضیہ سے الگ ہو کر حراس نظر سے ان کو دیکھنے لگی کون ہو تم لوگ اور ہمارے گھر میں کیا کر رہے ہو محظم سلیمان احمد آپ کوئی انیویسٹی سٹوڈنس کو ڈرگ سپلائے کرنے کی جرمے گرفتار کیا جاتا ہے آپ کا سارا گھانگ گرفتار ہو چکا ہے ان میں سے ایک افسر نے کہا محظم نے پولیس کو ہی اپنے کمرے میں دیکھ باکھلا گئی تھی کہا ڈرگ سپلائے کرنے کا الزام برداش کرتی کونسی ڈرگ کونسا گینگ میں کہیں نہیں جاؤں گی مجھے کہیں لے جانے کی کوشش مت کرنا بظاہر مضبوط لہجے میں بولتی وہ فوراں رزیہ کے پیچھے ہو گئی جیسے وہ جیکی چین ہو اور اسے بچا لے گی دیکھئے آپ نے جو کہنا ہے تھانی جا کر کہی گا ہمیں اوپر سے آپ کو گرفتار کرنے کا آرڈر دیا گیا ہے ہمارے پاس آپ کے خلاف آرسٹ وارنٹ ہے ان میں سے ایک آدمی آگے آیا اور معظم کو ہدکڑی لگانے کی کوشش کی معظم بدک کر مزید پیچھے ہو گئی اس کے دوپٹے کا رنگ سرخ تھا وہ اس کے ساتھ ساتھ چہرے کا رنگ بھی سرخ ہو رہا تھا اس افیش الوار کمیز پر سرخ ہجاب لیے ہوئی تھی اگر آپ ایسے کریں گی تو ہمیں آپ کو زبردستی لے جانا ہوگا پولیس افسر بولا کسی نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو مو توڑ دوں کار کے ہاتھ اسے ہتھ کڑی لے لی اور خاموش اسے پہن لی تاکہ کوئی اسے ہاتھ نہ لگائے وہ اس کی ہتھ کڑی بند کر کے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے باہر نکل گیا وہ بھی رضیہ سے مل کر باہر نکل لگئی کمال انکل وہ روتے ہو ان سے لی پڑ گئی میں سلمہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میرا بچہ پریشان نہیں ہونا ان لوگوں کے پاس آپ کے ارز وارنٹ ہے میں بھی کچھ نہیں کر سکتا وہ اسے دلاسہ دے رہے تھے لیکن مائزم کی حیمد جواب دے رہی تھی میں نے کچھ نہیں کیا انکل یہ جھوٹ بول رہے ہے الزام لگا رہے ہے آپ کو میں ایسی لگتی ہوں مائزم ایسی نہیں ہے پلیز اببو کو بلائے وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی اس وقت اببو کے علاوہ اسے کوئی نہیں یاد آ رہا تھا کہاں وہ اپنے بھتیجے کے لئے تیاری میں مصروف تھی اور کہاں ایک پل میں سب خواب ہو گیا تھا محزم بچے میں بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہوں کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ نے بہت بہت دوری دکھانی ہے ہم جانتے ہیں آپ نے کچھ نہیں کیا اور آپ ایسی نہیں ہو رونی سے اس کا چہرہ سرکھ ہو چکا تھا اور کمال انکل اسے بہت دکھانے کیلئے کہہ رہے تھی وہ جانتا ہوں آپ نے کچھ نہیں کیا اس صرف ایک آزمائش ہے اور آپ کو اللہ پر یقین رکھنا ہے وہ جب کوئی مسئیبت دیتا ہے تو ساتھ ہی اس کا حل بھی دیتا ہے آپ نے پریشان نہیں ہو نہ وہ تیرہ سالہ لڑکا اس کے گلے لگ کر اس کی بتائی ہوئی باتوں سے اس کا حوصلہ بڑھا رہا تھا تم سب کو مجھ پر یقین ہے نا وہ بہت پیار سے بولا اور مائزم نے اپنے آسو صاف کیے ہم سب آپ کے ساتھ ہے زم زم آپ نے پریشان نہیں ہونا حضرت یوسف کو بھی تو جھوٹے لزام میں قید کیا گیا تھا آپ نے بھی سبر جائے لیکن وہ بنی لیکن وہ نبی تھے ہادی مجھ میں ان جتنا سبر نہیں ہے لیکن تم سب میرے لئے دعا کرنا وہ مضبوط لہجے میں بولی اس میں نبی جیسا سبر نہیں تھا لیکن وہ حالات کر مقابلہ کر سکتی تھی اسے خود ہی ہر چیز کا سامنا کرنا تھا وہ لگ رہا تھا کیونکہ ان کے ساتھ کوئی لیڈی پولیس اہل کار نہیں تھی مجھے ایک کال کرنی ہے جب گاڑی چل پڑی تو اسے رجل درتے کہا وہ ان چاروں سے الگ تھوڑے فاصلے پر بیٹھی ہوئی تھی آپ کو فون کی اجازت نہیں ہے ایک نے روب دار انداز میں ہاتھوں کو موپر رکھا تھا آس تواتر بہنا شروع ہو گئے تھے کیونکہ اب اسے ادراک ہو رہا تھا کہ وہ گرفتار نہیں ہوئی بلکہ اگوا کی گئی ہے اور وہ بھی پوری پلاننگ کے ساتھ کیوں کسی کا نمبر نہیں مل رہا تھا کیوں انہوں نے نام کی پلیٹ نہیں پہن رکھی تھی وہ سب جلدی میں کیوں تھے وہ جالی پولیس تھے یہ سب باتیں وہ اب سوچ رہی تھی جب پانی سر سے گزر چکا تھا وہ پہلے ہی سہمی ہوئی بیٹھی تھی اب وہ مزید دیوار کے ساتھ ہو گئی اگر اس سے پیچھے بھی جگہ ہوتی تو پیچھے بھی جگہ ہوتی تو وہ ادھر گز جاتی اس نے ایدر گرس اور دیگر حفاظت کی دعائے بھی پڑھ لی لیکن خود کو رونے سے نہ رکھ سکی ایک لڑکی کو خود کو اتنا مضبوط بنانا چاہیے کہ کوئی مرد اس کی طرف آنے کی حمد تو کیا اسی نظر دعا کر رہی تھی راستہ بھی طویل سے طویل تر ہوتا گیا نکلو بی بی تھانہ آ گیا ہے گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو ان میں سے ایک نے کہا وہ نہیں گھورتی رہی پھر ان کے خباس بھرے چہروں کو دیکھ کر فوراں باہر نکلنے میں آفر جانی پھر باہر نکل کر اس نے دیکھا وہاں کوئی تھانہ یا جیل ٹائپ جگہ نہیں تھی یہ کہا لے آئے ہو تم لوگ وہ گھر سے بھری آواز نے بولی آگے دوسری گاڑی پر جانا ہوگا اس نے دوسری گاڑی دیکھی اور اب وہ بھاگنے کی تیاری میں تھی فرض کرو تم کچھ نہ پاؤ اپنا آپ لٹا کر بھی فرض کرو کوئی مکر ہی جائے سچی قسم اٹھا کر بھی فرض کرو یہ فرض نہ ہو سچی ایک حقیقت ہو تیرے عشق کے ہر ایک رستے پہ جانا ایک قیامت ہو اور سنا ہے یہ قیامت تو خون کا جگر بیتی ہے تم تو جانا فرض کرو گے مجھ پہ یہ سب بیتی ہے آج صبح سے غازی کو جدا ستھا دل کسی انہونی کی خبر بہت دھڑلے سے دے رہا تھا لیکن وہ اسے بس اپنے نئے ٹاسک کا پریشر سمجھ رہا تھا جو اسے دیا گیا تھا اور شاید اسی کی ٹنشن میں تھا دوسرا آج سلمان احمد کو اپنے بھائی سے ملوانا چاہ رہا تھا سو اس مقصب کے لئے اسلام آباد میں تھا پانچ بجے ان سب کو گھر بھی پہنچ رہا تھا کیونکہ معظم نے سکتی سے سب گھر آنے کا کہا تھا ایس پی شاہ زیب سے کہیں شام ملنا چاہتا ہے حولدار سے کہا اور تھوڑی دیر بعد وہ اس کے آفیس میں تھا کمرک لوگ کی محق سے خوشبودار تھا اور اس کی خوشبود کی دلدادہ ہونے کا پتہ دے رہا تھا ان دونوں کو اندر آتا دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا زبان کو جیسے کفل لگ انہوں نے اس بچے کو دریائے نیلم میں بہا دیا ہے اور اب وہ مر چکا ہوگا کتنے ہی دن سلمان احمد نے نیلم میں سرچ آپریشن بھی کروایا لیکن جن لوگوں نے دریائے بہا کر لے جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتے اور پھر اس دن سب نے یہی سمجھا تھا کہ انام غازی کی بھی موت ہو چکی ہے ظالم نیلم نے ایک زندگی لے لی ہے اس وقت سلمان احمد کو بے اختیار اپنا بھائی یاد آیا اور ان کی آنکھوں میں نمی واضح ہوئی وہ بے یقینی سے کبھی سلمان احمد کو دیکھ رہا تھا اور کبھی غازی کو شرمندگی کا الگ ہی احساس ہو رہا تھا وہ آگے بڑھا اور جا کر سلمان احمد کے گلے لگ گیا راضی سے بہت شرمندہ تھا اس دن اس نے اپنے بھائی سے جس بے رخی سے بات کی تھی کیا ہی اچھا ہوتا انام بیٹا تم سب کچھ جان کر ہم سے دور رہنے کے بجائے ہمارے پاس آتے تم ہمارے پاس ہی تھے لیکن تم نے کبھی ہمیں نہیں بتایا انہوں نے شکوا کیا اس دن جس طرح وہ اہد شام کے سامنے خود کو ایس پی شہزے بھی ظاہر کر رہا تھا اس وقت اپنا پول کھلتا ہوا نظر آیا انام نام سے اگر وہ واقف تھا بھی تو اسے کچھ آنے والا ہو فکر نہ کرو وہ پھر آگے بڑھے اور اس سے اپنے گلے سے لگایا اور اس کا چہرہ چمع اب کی انام بھی خود پر اختیار نہ اپنی ہی دیر تایا بتیجہ راز و نیاز کرتے رہے لیکن غازی اندر نہ گیا اور اس وقت اسے صرف ایک ہستی یاد تھی اور وہ معزم تھی سوفٹ سے اسے کال ملالی اسلام علیکم معزم کی مصروف سی آواز گونجی تو وہ ہلکا سا مذکر آیا اس کی آواز بہت پیاری تھی خیرہ کر رہے ہیں آپ مبارک ہو پھوپا بن گئے ہیں خیر مبارک لیکن تم صرف یہ بول دو کہ انکل بن گیا ہوں پھوپا اول فیشن ہے جیسے آپ کی مرضی ویسے آپ نے کال کی کوئی کام تھا وہ ساتھ ساتھ انڈور پلانٹ سیٹ کر رہی تھی لیکن غازی کی کال ہو جو بولتا تک نہیں تھا اس کا دل کر رہا ہے بیوی سے بات کرنے کا اللہ کی قدرت ابھی فری نہیں ہو سو کام کی بات ہے تو ضرور کرے ورنہ شام میں ملاقات ہوتی ہے پہلا جملہ تنظور بعد والا سنجید کی سے کہا یار ایسا بھی کیا ضروری کام کر رہی ہو کہ دو منٹ بات نہیں کر سکتی ہو بلا وجاہ جنجلا گیا بلکہ ماعظم کی طرف سے خود کو اگنور کی جانے پر بدمزا ہوا کوئی ضروری کام نہیں کر رہی آپ سکون سے بات کرے آپ کی طبیت خراب لگ رہی ہے فورن ارمی سے بولی کہ ایک ٹہنی کاٹتے لیکن اتنی چھوٹی تکلیف پر پریشان ہو جائے گا یہ ماعظم کو پسند نہیں تھا تمہیں واقعی درد نہیں ہو رہا اس نے حیران ہو کر فون کو کام سے ہٹا کر گھورا نہیں بلکل درد نہیں ہو رہا اور جسم پر لگنے والی چھوٹے تو وقت ہوتی ہے زخم بھر جا رہو اس نے تھک کر پیچھے دیواز ٹیک لگا لی آپ کو بخار ہے شاید ہلکا سا ہو لیکن میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے خاصی نہ لگے نفرت ہے مجھے خاصی سے حق تا کر بولا اللہ کی طرف سے ہمارے گناہ ہونے کیلئے چھوٹی موٹی بیماری آتی ہے پھر بھی آپ ٹیبلٹس وغیرہ لے لینا ٹھیک ہے اور اس نے موضوع تبدیل کروانا چاہا میں آپ کی زندگی کی کہانی آپ کی زبانی سننا چاہتی ہوں میں بھی تمہیں سب کچھ سنانا چاہتا ہوں میں تب تک سن سکتی ہوں جب تک آپ تھک نہ شکریہ مائزم ہر چیز کے لیے اچھا چھوڑے کب تک آ جائیں گے وہ اسے بہت عزیز ہو گیا تھا کیوں وجہ اس کے پاس نہیں تھی لیکن وہ اسے اچھا لگنے لگا تھا جب تم بلاو غازی نے کہا میرے بلانے پر کبھی آپ نہ آئے تو کیا اس وقت تم مجھے معاف کر دو کی یہ سمجھ کر کہ تم سے ضروری کام ہو سکتا ہے سب کو معاف کر سکتی ہوں آپ کو بھی وہ داسی سے بولی وہ غازی کی پہلی چوئس نہیں تھی اس احساس نے اسے تکلیب دیتی تھی اگلی چند گھنٹوں میں ہم تمہارے پاس ہوں سردار آپ کے ساتھ ہے نا اس نے پوچھا فیلحال تو وہ کسی اور کے ساتھ ہے لیکن تم تیار رہنا آ سرپرائز ہے تمہارے لئے ارے واہ کیسا سرپرائز سچ پوچھے تو اس وقت تو ذل الرحمان سے بڑھا کوئی سرپرائز نہیں ہے نہیں وہ پورے 26 سال کا سرپرائز ہے اور تمہارا بھتیجہ چند گھنٹے پہلے کا غازی نے ہستے وے کہا آہا یہ کون ہے اس نے حیرانگی سے پوچھا میرا ویٹ کرنا گھر آ کر بتاؤں گا غازی نہیں جانتا تھا مائزم اس کا انتظار نہیں بلکہ وہ مائزم کا انتظار کرنے والا ہے شایس ساری زندگی خیریت سے آئے اس نے کہا اور فون بند کر دیا تھوڑی دیر بعد شاہزی کو سردار سلیمان اپنے ساتھ لے آئے وہ غازی کے پیر پڑنے لگا لیکن غازی فورا اٹھ کھڑا ہوا اور اسے بھی کھڑا کیا کیا کر رہے ہو یار شاہزی اسے دیکھتے ہوئے رو پڑا آہم سوری غازی بھائی غازی کی گلے لگ کر رونے لگا تو وہ بھی خود پر کابو نہ رکھ پایا اور دونوں بھائیوں نے مل کر رونے لگے اس بات سے انجان کہ وہ تھانے میں کھڑے ہے اور وہاں ایسے ایسے مشلسین نہیں کیے جاتے اتنے سالوں کا پیار تھا وہ بھی خونی رشتوں کا پھر کیسے نہ روتے کتنی دیر دونوں گلے لگے رہے جیسے ایک سکون سا ملا ہو بھائی میں سب کچھ جان کر بھی آپ لوگوں کے پاس اس لئے نہیں آیا کیونکہ مجھے لگا کہ آپ لوگوں نے خود مجھے یتیم خانے بھیجا ہے اور پھر مجھے سب سے نفرت ہو گئی اہم ریالی سوری میری گلتی تھی نہیں انا میری جان ایسے مت کہو مجھے تم سے کوئی شکوا نہیں ہاں میں اب تک کی ساری زندگی میں ماما بابا سے صرف یہ شکوا کرتا تھا کیوں تمہیں کیوں ساتھ لے کے چلے گئے کیا میں تمہارا خیال نہیں رکھ سکتا تھا چلو انہوں نے تجھ ساتھ جی نے مرنے کی قسم کھائی تھی تمہیں تو میرے پاس رہنے دیتے میں صرف اس وجہ سے ان دونوں سے سوال کرتا رہا لیکن تم ٹھیک ہو میرے بھائی تمہیں اپنے سامنے دیکھ مجھے بہت خوشی ہوئی سدا سلامت رہو اسے لوگ بہار آگئے کیونکہ انہیں مزفر آباد پہنچنا تھا انعام کو انہوں نے ساتھ لے لیا اس لیے اس نے اپنی چند دنوں کی چھٹی منظور کروائی غازی نے اسے چاچو بنے پر مبارک بات دی اور وہ سب جانتا تھا لیکن غازی کی مو سے سن کر اسے سکون مل رہا تھا وہ دونوں گاڑی میں پیچھے بیٹھ گئے تھے اور سلمان احمد رابر کے ساتھ آگے تھے غازی میں گھر سے ہو کر سیدھا بارڈر والی سائیڈ نکل جاؤں گا تم چند دن گھر رہ لینا جی ٹھیک ہے اسے تابداری سے کہا غازی کو بخار تھا اس نے اپنا سر شاہ زیب کی گود میں رکھ لیا اور سیدھ پر نیم دراز ہو گیا کہ اس کا لمبا چوڑا جسم وہاں پورا نہیں آسکتا تھا آج وہ بہت ہی ہلکہ پھلکہ محسوس کر رہا تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ بہت بی چین بھی تھا کہ کہ سب کچھ خراب نہ ہو جائے وہی وسوس سے آ رہے تھے جو حلیمہ سے آخری گفتگو کے بعد آئے تھے جسے پھر کوئی چھوڑ کر جانے والا ہے اپنی براؤن آنکھوں سے شاہ زیب کی کالی چکنے ابری ایک نظر اس نے غازی کو دیکھا سلمان تایا تو شاہ سو رہے تھے کیونکہ وہ غازی وہ اور غازی رات سے جاگ رہے تھے غازی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے سوال کیا کہ کون ہے تو اس نے فون سائٹ سے بند کر کے کہہ دیا کہ ایک دوست ہے کہ فون ایک بار پھر وجہ اس کی فون بند کرنے سے پہلے ہی غازی نے اس کے ہاتھ سے فون اچک لیا اور کال بھی پک کر لی تمہیں ایک بہت مجھے کسی لائق نہیں چھوڑا تم نے میری محبت کے مو پر تماشا مارا ہے ایسی تربیت کی تھی تمہارے مرہوم والدین نے کہ ایک لڑکی کے ساتھ غلط نیت بنا کر دوستی رکھنا محبت کا جھوٹا ڈراما کرنا اور اسے چھوڑ دینا وہ فارغ کا نمبر تھا وہ اپنے اس بھائی کے پاس اٹلی سے انگلینڈ چلی گئی جس سے میں نے ساری زندگی سی دھمو بات نہیں کی تھی کہ وہ گھر میں سب کو منائیں کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں کیونکہ جب تم نے اقرار کیا تھا کہ تمہیں محبت ہے تو تمہاری باتوں میں سچائی تھی گھٹیا انسان تم نے محبت کو مزاق سمجھ لیا میں تم سے محبت کر بیٹھی تھی تمہاری محبت میں تمہارے ایک کہنی پر تمہارے فلیٹ پر چلی آئی آج کون لڑکی اتنی احمق ہوگی جتنی وفا رکھ نکلی تم نے مجھے نیند کی گولیاں دے دی لیکن پھر بھی میرے قریب نہیں آئے کیوں نہیں آئے تم آس سکتے تھے کیوں نہیں بھٹکے کیا میرا وجود اس قدر ملون ہے شازیب کہ تم میرے قریب تک نہیں آئے اور تم میرے سامنے یہ سب کہنے نہیں سکے کیوں تم مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہو میں نے کیا کیا ہے خدا کا واسطہ ہے کچھ تو بولو اور رونے لگی میں جان چکی ہو تمہاری فیملی کے ساتھ میرے بابا نے کیا کیا ہے تم مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دو جلا دو کچھ بھی کر لو جیسے مرضی بدلہ لیلو لیکن مجھ سے دور نہ ہو ایک بار مجھ سے ملو مجھ سے بات کر لو میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں شازیب تم بہت برے ہو لیکن تم مجھے کیوں سزا دے رہے ہو میرا قصور بتاؤ اگر تم ایک ہفتے کے اندر مجھ سے ملنے واپس نہ آئے تو میں خود خوشی کر لوں گی تم جانتے ہو کہ میں دھمکیا نہیں دیتی میں وہ میں وعدہ کرتی ہوں کبھی تم سے کچھ نہیں مانگوں گی مجھے تمہارا ساتھ چاہیے وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی لیکن غازی نے فون بن کر دیا اور لال بھوکا چہرے سے اپنے ساتھ بیٹھے اس انسان کو اندر بہار سے دیکھا غازی کی نظرے خود پر پر خود کشی کرنے لگی ہے ہماری غازین چلو اچھا ہے میں تو اس خاندان کی ایک فرد کو بھی زندہ برداش نہیں کر سکتا خود خود ختم کرے تو زیادہ مزہ آئے غازی نے انتہائی سنجید کیسی کہا برسکون رہا لیکن دوسری طرف تجھے سے دنیا ہی الڈ گئی تھی نہیں غازی بھائی وہ وہ کیا اس نے لاپروہی سے پوچھا وفا ایسی نہیں ہے میرا مطلب وہ بہت اچھی ہے اپنے باپ بھائی جیسی چالاکیا اسے نہیں آتی میں نے اس کے ساتھ وقت گزارا ہے وہ بہت معصوم ہے اسے ان لوگوں کی سچائی تک نہیں معلوم وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے میں اسے فون کرتا ہوں وہ خود کشی نہیں کرے گزی کے ہاتھ سے فون لینا چاہا لیکن غازی نے ہاتھ پیچھے کر لیا تو کیا تم اسے محبت کرتے ہو ہاں میں اسے دل و جان سے چاہتا ہوں لیکن اسے اپنی فیاملی سے دور رکھنا چاہتا تھا میں نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسا کرے گی وہ جوری پکڑے جانے والے تاثرات کے ساتھ بولا غازی نے اسے فون نہیں دیا اور وہ انجانے میں اسے کچھ بتا بیٹھا اسے سچی محبت یا صرف ٹائم پاس وہ خاصا مخلوسا محفوظ ہو رہا تھا کاتل کی بیٹی سے شادی کر لو سیریس لی اس نے خون میں بہت کشش ہوتی ہے غازی بھائی کیا پتہ وہ کل کو اپنے باپ کی طرح نکلے محبت میں بہت کشش ہوتی ہے جس سے کی جائے اس کے لئے پاک جذبات رکھے جائے تم کیا کرنا چاہ رہے تھے تم اس لڑکی کو اس کی نظروں میں گرا چکے ہو کہ وہ اپنے سختی سے پوچھ رہا تھا وہ واقعی میری وجہ سے ظاہر ہے سلمان احمد بھی اٹھ گئے اور مسکرا کر ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اس نے خفتے کا ٹائم دیا ہے اب سوچ لو غازی نے کہا اور فون اسے پکڑا دیا کیا ہو گیا ہے برکردار بھائی ملا تو غزالہ کی نیند کی کوئی فکر نہیں رہی سلمان احمد نے غازی کو ڈاٹ تے ہوئے کہا تو وہ ہسا سوری غزالہ آپ سو جائے میں اب نہیں بولوں گا پھر وہ غزالہ والی سٹوری انہام کو سنانے لگا وہ لوگ ایک بجے دن کا کھانا کھانے کیلئے ایک ریسٹورنٹ میں رکھے غازی اور شہزیب جلد ہی فارغ ہو گئے سو اس نے باہر آ کر اسے مختصر سا وفا کے بارے میں سب کچھ پوچھ ریا اور شہزیب نے کچھ نہ چھپایا یہاں تک کہ وہ اس کے ساتھ کیا کیا کرنے والا تھا پھر غازی نے اسے وفا کو کال کرنے کیلئے کہا تو اس نے کال کی اور وفا نے اٹھا لی تم نے خود کو کوئی نقصان پہنچایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا میں چند دنوں تک گھر والوں کو بھیجوں گا ورنہ ہم کوٹ میریج کر لیں گے اب مجھے تھوڑا کام ہے پھر کسی وقت بات کروں گا میرے فلیٹ پر ہی مختصر سا غازی کی کہنے پر اس نے وفا سے کہ دیا شکریہ بھائی وہ پھر سے غازی سے لپڑ گیا تم اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگو گئی یہاں تک کہ وہ دل سے ماف کر دے وفا اچھی لڑکی ہے اس کا دل صاف ہے اسے کبھی دکھمت دینا اس نے سمجھ اس بات میں سر شاید اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی شاہزیب نے اپنا کوٹ اتار کر اس کے سفیز شٹ کے اوپر رکھا رکھ دیا اور تایا جان سے بات کرنے لگا گاڑی میں ہیٹر بھی لگا ہوا تھا لیکن غازی کا بخار بڑھتا ہی جا رہا تھا مائزم غازی ایک دم سے برا خواب دیکھ لیا تھا وہ کہہ کر لیٹ گیا لیکن اب کی بار ڈر اس کے چہرے پر رمخ تھا آہا خواب میں بھی بھابی جی نظر آتی ہے شاہزیب نے سرگوشی کی تو غازی نے اسے گھوری سے نوازا اور فون نکال کر مائزم کا نمبر ملانے لگا لیکن اس کا فون بن جا رہا تھا اسے تشویش ہوئی اور اس لیے اس نے پھر کال کی لیکن مائزم نے فون نہیں اٹھایا اس نے اپنا وائز میسج ریکارڈ کر کے بھیج دیا کہ وہ اسے کال بیک کرے وہ بہت پریشان نظر آ رہا تھا میرے بلانے پر کبھی آپ نہ آئے تو اس نے کرب سے اور پھر خواب میں اس نے مائزم کو خود سے دور جاتے دیکھا مثلا شہزیب نے پوچھا سلمان احمد خاموش رہے جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں غازی کے کہنے پر سلمان احمد نے پیچھے مل کر اسے دیکھا وہ اس کے چہرے پر رقم غم کی تحریر بہت گوھر سے پڑ رہے تھے ٹھیک ویسا چہرہ اس کا تب تھا جب اس نے سب پجھ کھو دیا تھا ابھی جب کسی کو ٹھیک سپایا بھی نہیں تھا اسے کھونے کے خوف سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا انہوں نے مائزم کو فون لگایا کہ اس کی خیرے دریافت کر لے لیکن فون بن جا رہا تھا گھر کے نمبر پر بھی ٹرائی کیا لیکن رابطہ نہ ہوا چوکدار اور گھر کے ٹرائی سے بھی رابطہ کیا لیکن ان کے فون بھی بن جا رہے تھے اب انہیں بھی تشویش ہوئی یہ وہ وقت تھا جب وہ لوگ معزم کو لے کر جا چکے تھے سلمان احمد نے حزیفہ کا نمبر ملائے مبارک ہو ابو ایک خوبصورت سے پوتے کے دادا بن گئے ہیں دوسری طرف سے حزیفہ چہہکہ باب بننے کی چھپائیں نہ چھپنے والی خوشی بہت بہت مبارک ہو حزیفہ اللہ پاک نے تمہیں اولاد جیسی نعمت سے نواز ہے انہوں نے خوش دلی سے کہا خیر مبارک آپ کب تک آئیں گے شام تک آ جائیں گے انشاءاللہ ایک کام کرو مازم سے رابطہ کر کے کہو ابو کو کال کرے ورنہ گھر جا کر اسے دیکھاؤ غازی نے فکرمندی سے انہیں دیکھا کیسے وہ اس کے دل کا حال جان چکے تھے جی میں جاتا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے اس نے جان بجھ کر فون آف کیا ہوا ہے کہ کہیں ہم اسے زل کی تصویر نہ بھیج دے اور اس کا سرپرائز خراب نہ ہو جائے نہیں بیٹا وہ ایسا نہیں کرتی تو اس سے بات کر لو تو مجھے انفارم کرو انہوں نے کہا میری طرف سے بھی حضیفہ کو مبارک بات دینا غازی نے بخار کے زیر اثر آواز میں کہا انہوں نے غازی کا پیغام دے کر فون بند کر دیا اب کے انہیں بھی تشفیش ہو رہی تھی کیونکہ معظم گھر پر اکھیلی تھی چوکیدار اور گھر کا ٹرائیور بھی فون نہیں اٹھا رہے تھے حالانکہ سلیمان صاحب کی پانچ گھنٹوں میں پہنچ جاتا ہو اور جہاں پہاڑی علاقہ ہو سوری تو سی وہاں آپ سب کی حفاظت کے ذمہ داری میری نہیں ہوگی کیونکہ میں دو گھنٹوں میں پہنچ دوں گا آگے آجاؤ تم جیسے ڈرائیور کی ضرورت ہے باقی زندگی موت ترلا کے ہاتھ اس لیے اسے کوئی خاص دکت نہیں ہوئی البتہ جب کشمیری علاقوں میں گاڑی داخل ہوئی تو وہ خطرناک حد تک بری ڈرائیور کر رہا تھا اور باقی سب کو ڈر آ رہا تھا گاڑی مظفر آباد کے سر پر روا دوا تھی دل لگی دل کی لگی بن کے مٹا دیتی ہے روگ بھاگو ثری ہری اپ اس نے ان لوگوں کو دیکھا جو تعداد میں پانچ تھی زبان سے ہوتوں کو تر کیا اور خود کو تسلی دی کہ وہ کر سکتی ہے اور اس نے اردگر دیکھے بغیر جنگل کی طرف دوڑ لگا دی اگر موت آنی ہی ہے تو ایسے ان لوگوں کے ہاتھوں میں کیو آئے وہ لوگ بھی اس کے پیچھے اس وقت وہ کسی ریس میں حصہ لیتی تو یقیناً جیت جاتی لیکن اس وقت وہ خوف اور ڈر کے مارے بھاگ رہی تھی اس رات کے جنگل سے یہ جنگل زیادہ گھنہ تھا زیادہ گھنہ نہیں تھا اس لئے وہ سیدھے وہ سیدھ میں ہی بھاگتی جا رہی تھی دونوں ہاتھ ہتھ کڑی میں بندے ہوئے تھے دو پٹہ زمین پر گر گئی اب مجھے ہاتھ لگایا تو تمہارے ہاتھ توڑ دوں توڑ دوں گی کتے اس وقت وہ جتنا بھی ڈر رہی تھی اس سے صرف ایک بات یاد تھی کہ اسے خود کو کمزور نہیں دکھانا وہ کمزور نہیں ہے کاش کے ہاتھ لگانے کے بعد میں نے توڑ بھی سکتا لیکن اس کی اجازت نہیں ہے اس نے شیطانی مسکرات سے کہہ کر اس کو کھڑا کیا اور اسے گھزیٹ کر واپس لائے مائزم نے اس وقت صرف اللہ کو یاد کر کے رہائی مانگی تھی اور وہ اسے پولیس وین کی بجائے کسی دوسری کار میں بٹھا رہے تھے اس کی مضامت کرتے ہی ان میں اسے کوئی اسے تھپڑ لگا دیتا کلوروفارم سگھانے کے بعد اسے پچھلی سیٹ پر اٹھا دیا گیا اس کار میں صرف دو لوگ تھے کیونکہ میرپور میں انہوں نے کار اصل مالک کے حوالے کرنی تھی کار بہت تیزی سے اپنی منزل کی طرف رواہ دوا تھی مائزم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس طرح مزفر آب سے نکل جائے گی شاید اب وہاں اسے کوئی یاد نہ رکھے یا مائزم خود کبھی یہاں واپس نہ آئے کون جانے وہ بے ہوش تھی اور گاڑی اب شارٹ کٹ سے نکالنے کے بعد مزفر آب سے دور ہوتے جا رہے تھے مائزم بگر دوپٹے کے پچھلی سیٹ پر دنیا سے معافہ سے بے خبر لیٹی ہوئی تھی آگے کیا ہونا تھا کوئی نہیں جانتا اللہ سب خیر کرے اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناوں گی کہ آگے اس میں کیا لکھا ہے کیا ناول ہے یہ جاننے میں ساتھ بنے رہے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیرکن کو ضرور دبا دیں اور اگر مناور پسند آ رہی ہے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے خوب سارا خیال رکھیں گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھی گا اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اللہ حافظ